اسلام علیکم ناظرین میں سید شان ندیم گیم کا ورسیس سولوشنز کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی جو ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں یہ ڈائریکٹر جنرل آف ایمیگریشن اینڈ پاسپورٹ کی طرف سے ایک اہم اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جو میں نے کہا آپ تک شیئر کی جائے آپ کو بتایا جائے گزشتہ دنوں میں پاسپورٹ آفیس میں بہت رش پایا گیا ہے ملک کے مختلف پاسپورٹ آفیس میں نارمل روٹین سے زیادہ درخواستیں محصول کی گئی ہیں پاسپورٹ وقت پر محصول ہوں اور جس میں کسی بھی قسم کی تاخیر کا سامنا انہیں نہ کرنا پڑے دریکٹر جنرل آف پاسپورٹ آفیس نے ایک نیا بیانیاں جاری کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان بھر کے علاقائی پاسپورٹ دفاتر میں پاسپورٹ کی درخواستوں کی بڑی عامت ہے پاسپورٹ درخواست دہندگان کی سہولت کے لیے عامی مفاد میں پاسپورٹ کی درخواستوں کی کاروائی کے لیے درج زیل علاقائی پاسپورٹ دفاتر میں گیارہ فروری دوہزار تیس بروز ہفتے کو بھی کھولے رکھے جائیں گے اپنے پہلے سے مطلع شدہ اوقات کے دوران اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں پاسپورٹ کی درخواستیں وہ نارمل روٹین سے زیادہ محصول ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے رش بڑھا تھا اور پاسپورٹ کی ڈیلیوری کا دورانیاں جو ہے وہ بھی بڑھا دیا گیا تھا تو عوامی مفاد کو مدد نظر رکھتے ہوئے ڈی جی ایمیگریشن اینڈ پاسپورٹ نے ہفتے کے دن بھی گیارہ فروری دوہزار تیس ہفتے کے دن کو بھی جو ہے وہ پاسپورٹ آفیس کھلے رکھنے کا اعلان کیا ہے تاکہ جو رش لگاوا ہے پاسپورٹ بنوانے کے لیے اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے اور اس کو نارمل روٹین پر لے کے آیا جائے اس میں مختلف علاقوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو پاسپورٹ آفیس ہفتے والے دن کھلے رہیں گے اسلامباد کا جو ریجنل آفیس ہے وہ بھی کھلا رہے گا کلتان، رحیم یار خان، ڈی جی خان، باول پور، ویہاری، باہول نگر، مزفرگر، خانے وال، لیہ، لودران، پاک پتن، نیا والی ساؤت پنجاب میں ان ان شہروں میں جو جو پاسپورٹ آفیس ہیں وہ کھلے رہیں گے بلوچستان میں کوئٹا کا پاسپورٹ آفیس کھلا رہے گا سندھ میں کراچی، ایدراباد، لڑکانہ، سنگر، ٹنڈو علایار، میرپور خاص، نمبر، شہداد کوٹ، سکھر، نواب، شہدادو، گوٹکی اور مٹیاری یہ سندھ کے جو پاسپورٹ آفیس ہیں وہ کھلے رہیں گے راولپنڈی، اٹک، چکوال، جیلم، گجر خان، کوٹا، کوٹلی، میرپور، مزفراباد، بھمبر، راولا کوٹ اور باغ پاسپورٹ آفیس بھی کھلے رہیں گے کے پکے میں پشاور، مردان، سواد، سوابی، ایپٹ آباد، نوشیرہ، چار سطح، بنو، ہریپور، دیمارگرہ، کوہار، مانسریرہ، ڈی آئی خان، بٹخیلہ، بنیر، اپردیر، کرک، میران شاہ، الپوری، شانگلہ اور کھار کے پکے کے ان شہروں کے پاسپورٹ آفیس کھلے رہیں گے سینٹرل پنجاب میں، گجرانالہ، فیصل آباد، لاہور، سیالکورٹ، گجرات، شیخ اپورا، اروال، سرگودہ، اوکارا، جنگ، کوٹلی، کسور، جنرانوالا، حافظہ باد، ننکانہ صاحب، خوشاب، ٹوبا ٹیکسین، منڈی باؤدین، چنیوٹ اور سائیوال ان ساری جگہوں کے پاسپورٹ آفیسز کھلے رہیں گے ایک بات کا اس میں میں اضافہ کرتا چلوں کہ جو ریجنل پاسپورٹ آفیسز ہیں جو پاسپورٹ آفیسز کھلے رہیں گے جو پاسپورٹ کاؤنٹر بنائے گئے ہیں مختلف اداروں کے درمیان جیسے کہ نیوی میں، ہائی کورٹس میں ادھر جو پاسپورٹ کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں وہ بند رہیں گے جو ریجنل آفیسز ہیں پاسپورٹ کے وہ کھلے رہیں گے ہفتے والے دن تو یہ ایک اچھا اقدام ہے پاسپورٹ آفیس کی طرف سے کہ ہفتے والے دن بھی جو ہے وہ آپ لوگ پاسپورٹ اپنا بنوا سکتے ہیں جا کے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ صرف گیارہ فروری دوہزار تیس کے دن صرف یہ پاسپورٹ آفیس کھلے جا رہے ہیں ریگولر روٹین میں ہفتے کے دن کے لیے ابھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی ہے اگر وہ بھی ہوگی تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے ابھی فی الحال صرف گیارہ فروری کے دن پاسپورٹ آفیس کھلے رہیں گے تو جو جو لوگ بنوانا چاہ رہے ہیں ہفتے کے دن وہ اپنے علاقے کے پاسپورٹ آفیس میں جا کے اپنا پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں یہ ایک انفرمیشن تھی جو میں نے کہا آپ لوگوں تک شیئر کر دوں تھا کہ جن لوگوں کو چھٹی کا ایشو ہوتا ہے چھٹی نہیں کر سکتے وہ ہفتے والے دن اپنا پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پیشے خدمت پھر آزر ہوں گا تب تک اپنے مزبان صحیح شاہ ندیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ